عوض باللہ بالشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام آج ہم صرف بھترال کا دوسرا قانون پڑھنے جا رہے ہیں آپ دوسرے قانون کو بیان کرنے سے پہلے چند چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ آج کا جو قانون ہے وہ نون تنوین، نون تصنیہ اور نون جمع کے متعلق ہیں نون تنوین کیا ہوتا ہے؟ آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تو یاد رکھئے تنوین کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نون ساکن جو کلمے کی آخری حرکت کے ساتھ پڑھا جائے اور وہ نون ساکن تعقید کے لیے نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں نون تنوین اس کی مثال آپ یوں دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں جیسے لفظ ہے کتابن کتابن تو اب اس کو آپ دیکھیں تو آواز آرہی ہے بن کتاب بن یعنی نون ساکن ہے دیکھ رہے ہیں یہ کھول کے میں نے لکھ دی ہے نون ساکن ہے اور کلمے کی آخری حرکت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے اور یہ نون تعقید کے لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے نون خفیفہ بھی ساکن ہوتا ہے اور کلمے کی آخری حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو یہ لفظ ہو گیا تو اس وجہ سے یہاں ہم نے یہ قید لگائی کہ نون تعقید کے لیے نہ ہو تو اب یہ تنوین کی تعریف ہوگئی نون ساکن جو کلمے کی آخری حرکت کے ساتھ پڑھا جائے اور وہ تعقید کے لیے نہ ہو تو اسے نون تعقید کہتے ہیں اب نون تعقید کے بارے میں قانون یہ ہے کہ جس اسم پر بھی جس کلمے پر بھی نون تنوین موجود ہو جس کلمے کے اندر یعنی اس پر دو زبر دو زیر دو پیش جس کو آپ کہتے ہیں اور جو تعریف ابھی میں نے آپ کو بتائی اس کے مطابق جس کلمے میں بھی نون تنوین موجود ہے اگر اس کلمے کے اوپر آپ الف لام لگا دیتے ہیں یا اس کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف اضافت کر دیتے ہیں تو نون تنوین کو ختم کرنا واجب ہے یعنی وہ الف لام جو ہے وہ نون تنوین کو وجوبی طور پر ختم کر دیتا ہے اب یہ دیکھئے یہ لفظ میں نے جس طرح بتایا کتابن تھا یہ لفظ کتابن تھا تو اب آپ نے دیکھے اس بات کو کہ کتابن ہے تو میں نے اس کے اوپر الف لام لگایا تو یہ ہو جائے گا ال کتابو ال کتابو یعنی کتابن جو تھا وہ ختم ہو گیا اسے طریقے سے اگر آپ کو یہ اور لفظ لے لیں کالامن اسی کو آپ کر دیں ال کالامو تو علف لام لگا تو تنوین ختم ہو گئے یہ قانون ہے کہ جس کلمے میں بھی نون تنوین موجود ہو اگر اس کے اوپر آپ علف لام لگا دیتے ہیں تو نون تنوین کو ختم کر دینا واجب ہے یعنی نون تنوین کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اب ہم نے جب یہ بات سمجھ لی اب اس کا دوسرا ایک اور جگہ ہے کہ جہاں پر نون تنوین کو گرانا واجب ہے کہ جب آپ جس کلمے میں نون تنوین موجود ہے اس کلمے کی کسی دوسرے کلمے کی طرف اضافت کر دیتے ہیں یعنی یہ نون تنوین والا کلمہ مداف ہو جائے تو اس وقت بھی نون تنوین کو گرانا واجب ہے مثال کے طور پر لفظ یہی دیکھ لیں جو میرے سامنے پڑے ہیں یہ لفظ ہے کلم کتاب اب کلم کا مطلب کوئی کلم کسی کی بھی کلم ہو سکتی ہے کتاب کوئی کتاب کسی کی بھی کتاب لیکن میں جب کتاب کی یا کلم کی اضافت کر دیتا ہوں کسی دوسرے کلم کی طرف یعنی میں آپ کہتا ہوں زید کی کلم زید کا کلم زید کی کتاب ٹھیک ہے تو اب ہوگا کالا مو زیدن یعنی اب کالا مون تھا اب کالا مون کے اوپر سے تنوین ختم ہو گئی کالا مو زیدن پڑی گئی ٹھیک ہے کتاب مون تھا تو زید کی طرف میں جب اضافت کی تو آپ ہو جائے گا کتاب و زیدن یعنی کالا مو زیدن کتاب و زیدن اسی طریقے سے جو بھی کلمہ ہے اگر اس کے اندر نون تنوین موجود ہے تو نون تنوین دو جگوں پہ گرانا واجب ہے کہ جب اس کلمے پر علی بلان داخل ہو جائے تو تب بھی نون تنوین کا گرانا واجب ہے جب اس کلمے کی کسی دوسرے کلمے کی طرف اضافت کر دی جائے تو جس کلمے میں نون تنوین موجود ہے اس تنوین کو اڑا دینا بھی واجب ہے یہ رہا نون تنوین کی بات اب ہم بات کرتے ہیں نون تصنیہ کی اور نون جمع کی نون تصنیہ بھی آسان سی بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ تصنیہ کا جو سیگہ ہوتا ہے اس کے اندر جو نون ہوتا ہے علف تصنیہ کے بعد جس طرح کے مثال کے طور پر راجو لان نے ہے تو راجو لان علف رہے جو علف کے تصنیہ کا ہے اس کے بعد نون پڑا ہے اس طرح شاجرہ تانے شاجرہ تانے دو درخت دو آدمی اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں یدرے بانے بانے مارتے ہیں مارے گے دو ورد ٹھیک ہے جی تو آپ یہ جو نون آرہا ہے علف تصنیہ کے بعد جہاں بھی آئے تو یہ نون مقصود ہوتا ہے نون تصنیہ اور اسی کو کہتے ہیں نون تصنیہ اور ایک ہوتا ہے نون جمع نون جمع کیا ہے نون جمع بھی آسان ہے وہ ہوتا ہے جو وہ جمع کے بعد ہوتا ہے مسلے مونہ اب دیکھیں یہ نون مفتو ہوگا یعنی اس پر فتح ہوگا نون جمع کی علامت یہ ہے کہ یہ مفتو ہوتا ہے اور نون تصنیہ کی علامت یہ ہے کہ وہ مقصود ہوتا ہے اب مسلے مونہ ٹھیک ہے جی اسی مطلب ہے کہ مناسبت سے آپ کئی اور بھی چیزیں بنا سکتے ہیں یعنی جب وہ نون جمع جس کے لئے جس طرح آپ کہتے ہیں یدرے بونہ اب یہاں بھی نون جمع کر رہا ہے اب ہم نے قانون سمجھنا ہے کہ جہاں بھی نون تصنیہ یا نون جمع ہوگا وہ اس کے بارے میں ہم قانون سمجھ رہے ہیں کہ جب اس کلمے کی آپ اضافت کر دیتے ہیں کسی دوسرے کلمے کی طرح جس کلمے کے اندر نون تصنیہ یا نون جمع موجود ہے اس کلمے کی دوسرے کلمے کی طرح اضافت کر دیتے ہیں یعنی اس کو مدعب بنا دیتے ہیں تو وہ نون تسنیہ اور نون جمع کو وہاں گرانا واجب ہے اب یہاں یہ بات سمجھا جائے گی کہ یہ نون جمع اس سیگے یعنی جب یہ فیل کے اندر نہ ہو جبکہ یہ اسم کے سیگے میں آ رہا ہو تو یہ اس وقت قانون لاغی ہوگا کیونکہ اضافت جو ہے وہ اسم کا خاصہ ہے یہ آپ نام میں بات پڑ چکے ہیں تو اب یہاں دیکھئے لفظہ مسلمونہ یہ اسم ہے اب اس کے اندر نون جمع موجود ہے اب میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اس کی آپ اسی کی طرف اضافت کر دیں میں کہتا ہوں مسلمونہ تھا تو اب ہو گیا میں نے جب مصر کی طرف اضافت کی مصر کہتا ہے شہر کو مسلمون مصرن شہر کے مسلمان مسلمون مصرن شہر کے یعنی مسلمونہ کی اضافت کی میں نے مصر کی طرف تو نون جمع کو میں نے یہاں گرا دیا یعنی نون جمع کا گرانا ہے یہاں باجے پہنی اگر آپ پڑھیں گے مسلمونہ مصرین تو یہ غلط ہو جائے گا اب اس کا مطلب دہتا ہے مصر کے مسلمان اسی طرح تصنیہ کیسی کہا ہے مسلمانے مسلمون مسلمانے یہ مسلمان کا لباظ بودو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہے وہ یہ عربی غلط ہے مسلمانے ٹھیک ہے جی اس میں فائل کا سی کہا ہے تو یہ تصنیہ کا سی کہا ہے مسلمانے تو آپ اس کی وعدا ہوت کر دیں تو مصر کی طرح ٹھیک ہے جی تو کیا ہو جائے گا اس کو گناہ کار دیں گے یعنی مسلمان مصرین اسی طرح سے لحظ دیکھو غلامانے غلامانے دو غلام تو میں اب اس کی ضابط کر دیتا ہوں زید کی طرف تو یہ ہو جائے گا غلامان زیدن غلامان زیدن اسی طریقے سے آپ اس قانون کو ذہن میں رکھیں آج کا یہی قانون ہے دوسرا قانون صرف بدرال کا یہ ہے کہ ہر قانون تنوین وقت دخولِ غلام و اضافت یعنی ہر نون تنوین غلام کے داخل ہونے کے وقت اور اضافت کے وقت اور نون تسنیہ جمع بوقتِ اضافت اور جو نون تسنیہ اور نون جمع ہیں وہ صرف اضافت کے وقت ساکت بھی شوط بجوبن ان کو گرا دینا واجب ہے نون تنوین دو مقامات پر گرتی ہے اس کو گرانا واجب ہے اور جو نون تسنیہ اور نون جمع ہے اس کو صرف ایک مقام پر گرانا واجب ہے اگر تسنیہ کے سیگے پر علم لام داخل ہو جائے یا جمع کے سیگے پر تو وہ نہیں گرے گی نون تسنیہ جمع علم لام کے داخل نون سے نہیں گرتی صرف نون تنوین گرتی ہے تو یہ آج کا قانون تھا آپ اس کی مثالیں نکالیں اس کی پیکٹس کریں بار بار استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ قانون آپ کو بہترین طریقے سے سمجھا جائے گا آپ جہاں بھی علم لام ہوگا وہاں تنوین نہیں ہوگی جہاں تنوین ہوگی وہاں علم لام نہیں ہوگا جس طرح کہ آپ گردانیں پڑتے ہیں تو آپ کو دیا جاتا ہے آج سلاسی مجرد صحیح عزباب داربا یدربو ٹھیک ہے جی تو اب اس کا آپ کو مزدر دیا جاتا ہے کہ جی دربن سے گردان بنا اب جب دربن کہتے ہیں تو آپ علم لام نہیں لگا اگر آپ کہتے ہیں عددربو لکھا ہوگا تو وہاں آپ دربن نہیں پڑھ رہے وہاں عددربو پڑھیں اس طرح نصرن ہے ان نصرن ہے اس طرح سلاسی مزید فی ربائی مجرد کے آپ جب آپ کو جب مسادر دیے جاتے ہیں مزدر دیے جاتے ہیں جن سے آپ گردانیں بناتے ہیں جس طرح آپ پیچھے گردانیں بنا کے آ چکے ہیں سلاسی مزید فی کی باب افعال تفیل گفالہ تو اب وہاں دیکھیں نا اب آپ کو وہاں دیے جاتا ہے جو مزدر اوپر تو اس کے اندر دیا جاتا ہے تنویم پڑھتے ہیں لیکن وہاں تنویم نہیں پڑھتے ہیں الکرام لیکن جب آپ باب میں پڑھتے ہیں اکرام و یکرے میں اکرام من پڑھتے ہیں یعنی وہاں الکرام نہیں ہے تو اس وجہ سے وہاں آپ اکرام من پڑھتے ہیں یعنی وہاں تنویم کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جہاں الکرام ہوتا ہے الکرامو تو وہاں آپ تنویم اکرام من نہیں پڑھتے ہیں الکرامو پڑھتے ہیں تو یہی چیز ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جو آپ کو ہر جگہ عربی کے اندر اس کا استعمال بہت زیادہ ہے اس لیے یہ قانون آپ بار بار استعمال کریں میں ہر بار یہ بات کہتا ہوں کہ اجرٹہ لگانے سے قانون یاد نہیں ہوگا بلکہ اس کا اجراء یعنی اس کو بار بار اپلائی کرنے سے انشاءاللہ وہ قانون یاد بھی ہو جائے گا اور اصبر بھی ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو کہامی و ناصر ہو الحمدللہ رب العالمین